بزنس مین ہمیشہ ایسی بزنس ڈیل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پرافٹ ہو مگر ایک بار مدینہ منورہ میں کہت آیا لوگ دانے دانے کو ترسنے لگیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے پاس اناج کی بڑی قلت ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا شام تک کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہزار کے قریب اونٹ کسی اور ملک سے اناج سے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں آ گئے اب تو یہ منوپلی ہے نا اب تو یہ شاندار موقع تھا بہت زیادہ پیسے کمانے کا بہرحال مدینہ منورہ کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے جو فوڈ سٹف کا جو اناج کا کام کرتے تھے وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے اور کہا کہ حضور یہ اناج ہمیں بیچ دیجئے ہم مدینہ میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے ہم بیچیں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے بزنس ڈیل بناتے ہیں اور آپ نے اپنے کمرے میں سب کو انوائٹ کر لیا گھر میں سب لوگ بیٹھ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ مجھے کیا ریٹ دوگے تو لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا کیجئے کہ ہم سے دس روپے کی جو چیز آپ نے لی ہے اس کے بارہ لے لیجئے ٹوئنٹی پرسن پروفٹ آفر کیا آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے لوگوں نے کہا حضور پھر آپ ایسا کیجئے کہ دس کے تیرہ لے لیجئے تھرٹی پرسن پروفٹ لے لیجئے آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے انہوں نے پوٹین کا آفر کیا اور آخر میں دس کا پندرہ آفر کیا ففٹی پرسن پروفٹ آپ کو آفر کیا گیا آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے آج آپ لوگ حیران ہو گئے کہ سارے مدینہ کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے جو اناج کا کام کرتے تھے وہ تو سارے وہی موجود تھے کہا حضور ہم سارے تو آپ کے روم میں ہیں ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے آپ کو کون آفر کر رہا ہے ہم سے زیادہ ریٹ تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے ایک کا دس دے رہا ہے کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دے اس سے زیادہ نفع دے لوگوں نے کہا نہیں حضور اس سے زیادہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا تو اب سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس وقت وہ تاریخی اناؤنسمنٹ کیا ہسٹوریکل اناؤنسمنٹ کیا کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں مدینہ کے مسلمانوں پر آپ نے صدقہ کر دیا یہ تو بوقع تھا خوب مال بنانے کا مگر انہوں نے اللہ سے کاروبار کیا اور اللہ کے وعدوں پر ایسا سچا انہیں یقین تھا ناظرین اتنا صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی کبھی اپنے یہ نہیں سنا کہ سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈاؤن فال آ گیا ہو وہ غریب ہو گئے ہوں اللہ نے ان کو اروج ہی عطا فرمایا ان کے مال میں برکت ہی عطا فرمائی اور سبحان اللہ آپ وہ عظیب شخصیت ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے دو بار گویا جنت خریدی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں بھی دیں اب زنورین بھی کہلائے اللہ کریم تربت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے صدقے سخاوت نصیب فرمائے